بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ سفر یعنی سفر کا مہینہ چل رہا ہے میں اس میں کچھ باتیں آپ کو بتانا بہت ہی ضروری اور اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات یہ سمجھیں اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت حدیث میں وارد نہیں ہے کسی بھی طرح کی کوئی خاص فضیلت نہ اس مہینے کو منحوس کہا گیا ہے اس کو برا بھلا کہا گیا ہے بلکہ میں آپ کو بتا دوں حدیث میں آتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدو ولا طیارت ولا حامت ولا صفر یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر 5316 پہ مسلم شریف میں حدیث نمبر 5920 پہ مل جائے گی جس کے خلاصہ یہ ہے اس میں ایک لفظ آ جائے ولا صفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی یہاں تردید کی ہے کیونکہ زمانے جاہلیت میں کچھ حضرات ایسے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے موجود تھے بہت ہی مسیبت والا اور اس مہینے کو جو ہے بہت ہی غم کا مہینہ اس مہینے کو جو ہے بہت ہی غلط مہینہ سمجھا کرتے تھے اس کی تردید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صفرہ جو سفر ماہ سفر کے بارے میں تم غلط سوچ رکھتے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لہٰذا یہ بات بالکل آیاں ہو گئی یہ جو مہینہ ہے یہ کوئی غلط مہینہ نہیں ہے اس کو منحوس نے سمجھا جائے بلکہ اسلام ان لوگوں کی تردید کر رہا ہے جو اس کو غلط سمجھ رہے ہیں واقعتاً اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جان لیتے اسلام کی تعلیم سمجھ جاتے اس مہینے کو تم بے برکت اور جو ہے غلط مہینہ اس مہینے کو تم منحوس مہینہ مسیبت اترنے والا مہینہ نہ کہتے سمجھے گئے اس کو بہت ہی اہم بات ہے اسی طرح آپ کو یہ بتاؤں کہ اس مہینے کو جو ہے برا بلا کہنے کے لیے جو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے یودنی ابن آدم یسوب الدہر واند دہر بخاری شریف میں یہ حدیث نمبر چھہزار ایک کھل کر دیکھئے گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے یہ کہ ابن آدم یعنی انسان جو ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے زمانے کو گالی دے کر جب زمانے کو گالی دیتا ہے برا بھلا کہتا ہے تو وہ جو ہے دراصل مجھے تکلیف پہنچاتا ہے کیونکہ زمانہ میں ہی ہوں تو اس سے پتا چلا ہے جو حضرات کسی وقت کو گالیاں دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو مہینہ ہے بہت منحوظ مہینہ ہے یہ غلط مہینہ ہے یہ مہینہ جو ہے مصیبت والا مہینہ ہے بہت الڈا سیدھا کہتے ہیں زمانے کو گالیاں دیتے ہیں غلط کر رہے ہیں حدیث ان کی مخالفت کر اسی طرح آپ کو بتاؤں کچھ حضرات ایسے ہیں یہاں اصلاح کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی یہ میری ذمہ داری بنتی ہے تو یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کچھ حضرات خاص طور سے شروع کے جو تیرہ دن ہیں سفر کے مہینے کے جو شروع کے تیرہ دن ان کو منحوظ سمجھتے ہیں اور ان میں خاص طور سے کوئی سفر وغیرہ نہیں کرتے ہیں کہیں جانا ہوتا ہے کوئی طویل سفر ہو تو سفر پہ جاتے نہیں ہیں نکلتے نہیں ہیں یہ ان کی غلط سوچ ہے یاد رکھیں اس کی تردید جو ہے جیسا کہ جامعی الفتاوہ میں دیکھ لی ہے جلد مر ایک سفر نمبر 344 پہ فتاوہ رحیمیہ جلد مر دو سفر نمبر 22 پہ اور مجالیس الابرار میں سفر نمبر 248 کھول کر دیکھیں علماء نے ان کی تردید کی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ شروع میں جو ہے تیرا دن منحوس ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے اس مہینے میں سفر کرنا بھی بلا تردد جائز ہے کوئی حرج نہیں یہاں تک کہ آپ کو بتا دوں کہ اسی مہینے میں سفر کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمایا ہے اسی طرح آپ کی صحیح زادیوں کا نکا بھی اسی مہینے میں ہوا ہے دیکھیں تاریخ کی کتاب پڑھ کر اسی طرح ایک اور پوائنٹ کی بات بتا دیتا ہوں بہت سارے صحابہ نے اسی مہینے میں اسلام بھی قبول کیا ہے اڑھا کر دیکھیں سیار اس صحابہ پڑھ کر دیکھیں اور ایک پوائنٹ کی بات بہت اہم بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا سے نکاح بھی اسی مہینے میں کیا ہے لہٰذا اس مہینے کو برا بھلا کہنے والو مسیبت کا مہینہ کہنے والو غلط ہے تمہاری باتیں اپنی اصلاح کر لو یہاں ایک بات آپ کو یہ اور پوائنٹ کی بتا دیتا ہوں جو حضرات کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کیا جائے اس مہینے میں نکاح کرنا غلط ہے منحوس ہے اس مہینے میں نکاح کرنا جو ہے بہت ہی غلط کام ہوتا ہے غلط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے تم کیسے منع کر رہے ہو تمہیں کس نے حق دیا منع کرنے کا اسی طرح ایک چیز اور ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس مہینے میں آسمان سے مسیبتیں اترتی ہیں اسی طرح اس مہینے میں آسمان سے مسیبتیں اتر رہی ہیں کون کہہ رہے ہیں مسیبتیں یاد رکھیں بلاخر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں سب سے آخر میں کہ اس مہینے کی برائی میں یہ اصول یاد رکھیں میں جواب دوں گا دلائل میرے پاس ہیں اس کا جواب میں دوں گا لمبی بات نہیں ہو جائے اس لیے ایک دو الفاظ میں آپ کو میں مکمل جو ہے تسلی کے ساتھ کچھ باتیں بتاتا ہوں یاد رکھیں اس مہینے کی جو نحوست میں اس مہینے کو منحوز بتانے میں اس مہینے کو جو ہے غلط بتانے میں جو حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں جو لوگ منمانی سے کچھ باتیں آج کل فیس بک پہ وارس اپ پہ چل رہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا یہ غلط مہینہ آئے اس میں جو ہے مسیبتیں اترتی ہیں ایسا پڑو ایسا کرو کچھ نہیں ہے یہ ساری باتیں ایک نہیں اس مہینے کی برائی میں جتنی باتیں پیش کی جا رہی ہیں سب کے سب منگھڑت ہے سب کے سب ایک نہیں جتنی بھی باتیں اس مہینے کی برائی میں اور نحوست میں اس کی منحوزیت میں پیش کی جا رہی ہیں سب کے سب منگھڑت ہے سب کے سب غلط ہیں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اپنی اصلاح کریں اپنے دوستوں کی اصلاح کریں یہ عقیدے کی باتیں تھیں کیونکہ یہ بہت نازک مسئلہ ہے یہ بہت ہی اہم مسئلہ اسی لئے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کی ذمہ داری ہے آپ بھی دوسرے حضرات تک پہنچائیں اور اپنی غلط فہمی کا جو ہے اضالہ کریں اور اپنی اصلاح کریں دوسروں کی بھی اصلاح کریں اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے اور شریعت کے موافق عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ہماری سوچ اسلام کے موافق بن جائے ایسا بنائے اللہ تعالی ہمیں آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں